دوستو تاج محل کے بارے میں زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ اسے شاہ جہان ممتاج کیلئے بنوایا تھا لیکن آج بھارت میں یہ ویواد بہت ہی زوروں پر ہے کہ تاج محل اصل میں مغلو نے نہیں بلکہ بھارتی راجہ نے بنوایا تھا جس میں پہلے ایک شیو مندر ہوا کرتا تھا ایسا اتحاس میں پہلے بھی ہو چکا ہے جب بابری مسجد کو گرا دیا گیا تھا کیونکہ بعد میں ثبوت ملے تھے کہ اس مسجد کی جگہ وہاں پر ایک مندر تھا اور اس بار بھی کوٹ میں ایسے ثبوت پیش کیے گئے ہیں کہ تاج محل بھی پہلے ایک مندر تھا اور اس کے ثبوت ان تاج محل کے بائیس کمروں میں قید ہے دوستو کیا سچ میں تاج محل ایک مندر ہے اور آخر کار تاج محل کے ان بائیس کمروں میں کیا ہے اور ایسے کون سے ثبوت ملے ہیں جو کہ یہ بتاتے ہیں کہ تاج محل ایک مندر ہے آپ خود کو سناتنی ہونے پر گروہ محسوس کریں کہ آج کیے گھٹنا ان سبھی کے مو بند کر دے گی جو ہندو دھرم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ جب ناسا کے ویگیانی کو نے کھولا کئی ورشوں سے بند پڑا تہکھانا اور پھر جو ان کے ساتھ ہوا وہ ہر کسی کو حیرانی میں ڈال دیتا ہے دوستو بھارت کے ایک شود کرتا راج کی شور نے جو پرمان کھوجے ہیں وہ پوری سچائی ہماری آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں جو یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ تاج محل کی جگہ کیا بھگوان شنکر کا مندر تھا کیا سچ میں بھگوان شنکر کا مندر توڑ کر وہاں تاج محل کا نرمان کروایا گیا تھا اگر یہ نہیں تو آخر کیوں تاج محل کی کمرے پچھلے سو ورشوں سے بند پڑے ہیں کیا ان کمروں میں کوئی سناتن دھرم سے جڑے سبوت چھپا کر رکھی گئے ہیں یا پھر کوئی انکھ جانا آج ہم ان سارے رہیسوں سے پردہ اٹھاتے ہیں دوستو آج کے گھٹنا ایک کتاب جس کا نام دہ کمپلیٹ تاج محل سے شروع ہوئی اس کتاب میں ان بائیس کمروں کے بارے میں کافی کچھ بتایا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ تاج محل کی جگہ پہلے بھگوان شنکر کا پرانا مندر تھا جسے شاہ جہاں نے تڑوا کر تاج محل کا نرمان کروایا تھا جب ویگیانک راج کیشور نے اس کتاب کو پڑھا تو ان کے مند میں اس معاملے کے بارے میں جاننے کی اچھا پرکٹ ہوئی وہ مہادیو کے سچے بھکت تھے اور ساتھی ساتھ وے سانس کو بھی مانتے تھے جس کے بعد راج کیشور نے الہاباد ہائی گوٹ میں یہ یاچی کا دائر کر دی اور یہ بتایا کہ ہم تاج محل کے ان بائیس رہیس میں کمروں کو کھولنا چاہتے ہیں اور ان کے اندر کے رہیسے کو سمجھنا چاہتے ہیں کیونکہ جب ان تالوں کو کھولا جائے گا تب ہی تو چونکانے والی ثبوت اندر سے نکلیں گے آخر پچھلے سو سالوں سے تاج محل کے وہ بائیس کمرے کیوں بند ہیں تاج محل کو باریکی سے دیکھنے کے لیے ویگیانک راج کیشور نے تاج محل کی دیواروں کا آنکھلن کرنا شروع کیا اور وہاں پر انہیں وہ سچائی دکھی جو آپ کے بھی رونگٹے کھڑے گر دی گی یہاں پر ان کا کہنا تھا کہ تاج محل کی دیواروں پر ہندو دھرم سے جڑے ہوئے کئی چندھم موجود ہیں کئی دیواروں پر تو کمل کا فول بنا ہوا ہے جس کا مسلم دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے ساتھ ہی دوستو انہوں نے بتایا کہ تاج محل کے لال پتھر کے ڈیزائنگ میں سرپ کی اکرتی ہے اور ساپوں کا اسلام سے بھی کوئی سمبھند نہیں ہے ایسے میں بہت بڑی سمبھاونہ یہی جتائی جا رہی ہے کہ تاج محل سچ میں کوئی پیار کی نشانی نہیں بلکہ مہادیو کا شیو مندر ہے لیکن آخر ان بائیس بند کمروں کا رہیس سے کیا ہے جس کو کھلوانے کے لیے الہابہ دھائی کوٹ میں یاچی کا دائر ہوئی دوستو ادھر ہندو مہا سبحہ نے خوشی ظاہر کی اور مٹھائیاں بانٹھی کیونکہ ہندو سبحہ کے سب ہی کارے کرتا تاج محل کو ہمیشہ سے تیجوں محلے بتاتے آ رہے تھے وہاں کے بڑے نتاؤں کا کہنا تھا کہ تاج محل کے پرتی یہ پہلی یاچی کا ہماری جیت کا پہلا قدم ہے اور ہماری لڑائی تب تک زاری رہے گی جب تک کہ یہ سامنے نہیں آتا کہ تاج محل کے ان بائیس بند کمروں کا راج کیا ہے لیکن مطروں کہتے ہیں نا کہ سچ ایک سپرنگ کی طرح ہوتا ہے اسے جتنا زیادہ دبانا چاہو وہ اتنی ہی تیز گتی سے اچھل کر باہر آتا ہے سن دوہزار بائیس کی بات ہے جب اجے شرما نام کا ایک ویقتی بہت ہی اتصاہ کے ساتھ تاج محل دیکھنے آیا تھا وہاں کا نظارہ دیکھ کر اجے اشچرہ چکت ہو گیا کیونکہ تاج محل واقعے میں بہت ہی زیادہ سندر تھا وہاں کی بھووے عمارت واسطکلا کا سروششت ادھارن تھی ساتھی سنگ مرمر سے بنی یہ عمارت اتنی چمک رہی تھی کہ ایک بار تو لائٹ بھی اس کے سامنے فیکی پڑ جائے واسطف میں چوکانے والا تھا اجے نے ان دیواروں کو دھیان سے دیکھا تو وہاں پر ہندو دھرم سے جڑے ہوئے کئی چنھ دکھائی دیتے ہیں جو کہیں نہ کہیں یہ پرشن پیدا کر رہے تھے کہ آخر یہ ایک مسلم عمارت ہے تو اس کے اوپر ہندو دھرم کے چن آخر کیا کر رہے ہیں اجے اس سامنے ویجیان کی پڑھائی کر رہے تھے اور وہ تاج محل کی سچائی کو اور قریب سے جاننا چاہتے تھے اسی لئے انہوں نے وہاں پر خوج کرنا شروع کیا لیکن کچھ سامنے کے پشتات اچانک سے وہاں پر ایک حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے ساری پولیس بل اس درگھٹنا کو روکنے میں جھٹ گئی تب ہی موقع دیکھ کر اجے تاج محل کے نیچلے بھاگ میں پہنچ گئے جہاں پر بائیس کمرے انہیں ایک ساتھ دکھائی دئیے لیکن چونکانے والی بات یہ تھی کہ سبھی کمروں کے آگے ایک ایک تالہ لگا ہوا تھا انہوں نے سوچا کہ تاج محل کا ایک ایک بھاگ کھلا ہوا ہے لیکن ان بائیس کمروں پر ہی تالہ آخر کیوں جڑا ہے انہوں نے جیسے تیسے کر کے ایک کمرے کو کھولنا چاہا اس سمعے وہاں کوئی موجود نہیں تھا جب انہوں نے اس تالے کو توڑا اور اس دروازے کو تقریبا اٹھاسی سال بعد کھولا تو نظارہ بہت چونکانے والا تھا کیونکہ اس کمرے کے اندر ہندو دھرم کی کئی کھنڈی تو مورتیاں موجود تھیں ساتھ ہی ساتھ ان کمروں کے اندر کی نکاسی پوری طرح سے ہندو مندر کے سمان پرتیت ہو رہی تھی مانو مندر کو توڑ کر ہی تاج محل کا نرمان کیا گیا ہو نظارہ واسطو میں بہت چونکانے والا تھا لیکن اجے بہت ہی زیادہ ڈر گئے تھے انہیں ایسا لگنے لگا تھا کہ کہیں ان کے اوپر کسی پرکار کا کوئی پولیس کیس نہ ہو جائے انہوں نے اس دروازے کو پنہ بند کیا اور تالے کو پنہ ویسا ہی لگا کر وہ چپ چاپ موقع پا کر پنہ بہر آ گئے لیکن وہ سچائی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ اگر ایک ککش کے اندر ہندو دھرم سے جڑے ثبوت ہیں تو بچے ہوئے اکیس کمروں میں اور کیا کیا ہوگا تب ہی انہوں نے اکھبار میں ایک جانکاری پڑھی جہاں پر راز کشور راجے نے تاج محل کے ان بائیس کمروں کو کھولنے کے لیے یاچکہ دائر کی تھی لیکن ہائی کوٹ نے اسی یاچکہ کو رد کر دیا تھا اور بھگوان نے ایک ایسا سنیوگ بٹھایا کہ جسے جان کر آپ کے بھی ہوش اٹھ جائیں گے اجے جی جس کالج میں ویگیان کی پڑھائی کر رہے تھے اسی کالج میں راز کشور راجے پروفیسر کے پد پر نکت ہو گئے اور جب اجے جی نے راجے ویگیانک کو یہ ساری سچائی بتائی تو ان کا شک حقیقت میں بدل گیا ابھی تک ان کے مند میں کیول اور کیول ان بائیس کمروں کو لے کر سندے تھا لیکن اجے جی کے اس بیان کے بعد ان کی شک کی سوئی پوری طرح سے مجبوت ہو چکی تھی انہوں نے ایک بار پھر اجے جی کے بیان کے ادھار پر ہائی کوٹ میں پنہ یاچی کا دائر کری ان کا کہنا تھا کہ پی این اوک کے کتاب کے انسار تاج محل ایک سمیں پر بھگوان شیف کا مندر تھا اور یہاں پر راج پتانہ لوگ بھگوان کی پوچھا کیا کرتے تھے لیکن ایک بار شاہ جہاں کی بری نظر تاج محل کے اوپر پڑ گئی اور اس نے اس شیف مندر کو تڑوا کر یہاں پر ایک مقبرے کا نرمان کرا دیا ٹھیک کسی پرکار گیانواپی مندر کو توڑ کر اس کے اوشیشوں سے گیانواپی مسجد کا نرمان ہوا تھا پی این اوک جو کی ایک مہانوے گیانک ہے انہوں نے اپنی پستک میں دعویٰ کیا کہ تاج محل میں کئی ہندو، الانکرن اور چن ہٹا دیے گئے ہیں اور کئی آج بھی تاج محل کی دیواروں پر دیکھے جا سکتے ہیں جن کمروں میں ان وستوں اور مول مندر کے شیولنگ کو چھپایا گیا ہے آج بھی وہ بائیس کمرے بند ہیں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ کسی بھی مسلم عمارت کے نام میں کبھی بھی محل شبد کا استعمال نہیں ہوتا تاج اور محل دونوں ہی سنسکرت مول کے شبد ہیں ساتھ ہی ساتھ سنگ مرمر کی جالی میں ایک سو آٹھ کلش چترت دیکھے جا سکتے ہیں اور ہندو پرمپرا میں ایک سو آٹھ کی سنکھیا کو بہت پوتر مانا جاتا ہے مہان ویگیانک نے یہی دعویٰ کیا کہ تیجوں محالے مندر میں اگریش مہدیف پرتشت تھے اور تاج محل کے دکشن میں ایک پرانی پشو شالہ ہے جہاں پالتو گائوں کو باندھا جاتا ہے وہی مسلم قبر میں گوشالہ ہونا سمبھب بھی نہیں ہے اور یہ سارے ساکشے یہ ثبوت پیش کرتے ہیں کہ تاج محل ایک سمیں پر سچم مہدیف کا شیو مندر تیجوں محالے تھا جسے تڑوا کر شاہ جہاں نے تاج محل کا نرمان کرایا لیکن آج بھی بیسمنٹ میں جو بائیس کمریں موجود ہیں انہیں اگر کھولا جائے تو بھگوان شیو کی وہ شیولنگ ہمیں مل سکتی ہے ہمیں ہندو دھرم سے جڑے ہوئے کئی ساکشے مل سکتے ہیں اس بر ویگیانکوں کی جانکاری بہت پکی تھی اور تاج محل کے ان بائیس کمروں کو کھولنے کا ویواد آج بھی چل رہا ہے ہم آشا یہی کریں گے کہ مہدیف کی کرپا ہو اور جلد ہی سچائی ہم سبھی کے سامنے آ جائے اس پورے گھٹنا کرم کو لے کر تاج محل کے ان بائیس کمروں کو لے کر آپ کا کیا ویچار ہے آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے ویچار ضرور بتائیے گا ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو انفومیٹیو لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نئے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو سمیزمے پر ملتی رہے تھانکس فور واشنگ